پانی پینہ زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے خاص طور پر موسم گرمہ میں جسم میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور جسم میں موجودہ نمکیات پسینے کے ساتھ بیچ آتے ہیں جسم کو پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ پانی پینہ چاہیے گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر ہر شخص کو دو لٹر تک یعنی کم از کم آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے اس موسم میں لوگ کافی، سوڈا، شدبت اور دیگر مشروبات کو بھی ترجیح دیتے ہیں مگر پانی کی اہمیت اپنی جگہ محکم ہے اس لیے زیادہ پانی پینے کو ترجیح دینی چاہیے پانی زندگی کی بنیاد ہے اور اس میں صحت کے حوالے سے بھی بہت سیف وائد چھپے ہوئے ہیں زیادہ پانی پینے سے آپ کا بدن پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتا پانی آپ کو فزن میں کمی کرنے میں مدد دیتا ہے خواتین کے لیے خاص طور پر حمل کے دنوں میں زیادہ پانی کا استعمال زجگی کی پچیتکیوں سے بچاتا ہے زیادہ پانی پینے سے انسان گھردوں کے امراض سے محفوظ دیتا ہے زیادہ پانی پینے سے جسم میں تورائی کی مقدار برقرار رہتی ہے اور چہرہ شاداب رہتا ہے زیل میں ہم کچھ ایسے طریقے بتا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی جومیاں پانی پینے کی مقدار بڑھا سکتے ہیں کھانا کھانے سے قبل پانی پیئے کھانا کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پینا صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے کھانے سے پہلے پانی پینا ایک طرح سے آپ کے لیے ایپیٹائرس کا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کا وزن بڑھنے سے رکھ جاتا ہے آپ نے پانی میں ذائقوں کی آمیزش کریں اپنے روز مرہ پانی پینے کی مقدار میں اضافے کے لیے اس میں کینو یا لیمو کے بارے کتلے ڈالنے یا پودینے کی چند پتیاں شامل کرنے اس سے آپ کا پانی ذائقہ دار ہو جائے گا اور آپ معمول سے زیادہ پانی پییں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل آپ کے بدن میں پیدا ہونے والی کسافتوں کو صاف کرے گا آپ کو مختلف بیماریوں سے بچائے گا اور آپ کے وزن میں کمی کرے گا آپ اپنے یومیاں پینے والے پانی میں مختلف ذائقے شامل کر سکتے ہیں اس سے فقط چند ہی روز میں یہ سادہ پانی ہی آپ کا پسندیدہ مشروب بن جائے گا پانی پینے کے لیے ایک اچھی اور نفیس بوتل خرید لیں یہ سننے میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے مگر آپ کو چاہیے کہ پانی پینے کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت سی بوتل ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ پانی سے بھری بوتل ساتھ رہے گی تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں سے کچھ گھنٹ لیتے رہیں گے جس سے آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوگا اس چھوٹی سے بوتل کو آپ بہ آسانی ہر وقت اور ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں چاہے آپ بزار میں خریداری کے لیے جا رہے ہوں یا کام کے اوقات میں اسے اپنے ساتھ رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہیں اپنے پانی کو کھائیں اس سے پہلے کہ آپ ہمارے مشورے پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ پانی تو پینے کے لیے ہوتا ہے اسے کھایا کیسے جا سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کچھ پھلوں اور سبزیوں کو ملا کر یہ کام کر سکتے ہیں مثلا خوبانی، کھیرہ، کینو، سنگترہ، اناناس، خربوزہ اور آڑو وغیرہ اپنے اندر اسے فیضت سے زیادہ پانی رکھتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کسی پیالی میں ڈال لیں اور کام کے دوران یا ٹی وی دیکھتے ہوئے انہیں کھاتے جائیں اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو پھلوں اور سبزیوں کی سلات بنا کر اسے مرکزی کھانے کے طور پر کھائیں پانی سے بھرے ان پھلوں کو آپ صبح صبح ناشتے کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور تبھیر کا کھانا اگر سلات یا پھلوں پر مشتمل ہو تو آپ کے بدن کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کو کافی ہے پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے آپ کا بدن پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بچا رہتا ہے تیبی ماہیرن کا کہنا ہے کہ پھلوں پر مشتمل ایک پیالہ یومیا کھائیں اور ڈی ہائیڈریشن سے دور رہیں پانی کو اپنی ورزش کا کا ساتھی بنائیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ورزش کرنے کا مطلب پسینہ بہانہ ہے جب آپ مسجل ورزش کر رہے ہوں اور آپ کا بدن کثیر مقدار میں پسینہ کھارج کر رہا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ورزش کے دوران روزانہ کم اس کم ایک بوتل پانی آپ کو پینا چاہیے اس لیے ورزش کا کاروک کریں تو ساتھ میں پانی سے بھری ایک بوتل بھی رکھ لیں کیونکہ جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ کو اس کے فوائد سے آگا ہی ہوگی پانی کی بوتل ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ شاپنگ پر جا رہے ہیں یا پارک میں معمول کی چہل قدمی کرنے جا رہے ہیں تو پانی سے بھری ایک بوتل ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں خاص طور پر جب آپ گھر یا دفتر سے باہر ہو کیونکہ گھر کے کاموں میں یا دفتری امور میں مصروف رہنے کے بعد آپ کو کئی کئی گھنٹے تک پانی پینے کا خیال نہیں آتا مگر جب پانی سے بھری بوتل آپ کے سامنے ہوگی تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں سے گھونٹ گھونٹ پانی پیتے رہیں گے اپنی ڈائیٹ میں مسالدار کھانے شامل کریں آپ کے کھانے میں لال مرچے شامل ہوں تو ہر نوالے کے بعد آپ پانی پینا چاہتے ہیں دوسری جانب تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مرچوں کی تمام اقسام آپ کے نظام حضم کو تیز کرتی ہے جس سے کھانت جاری حضم ہو کر جذوی بدن بن جاتا ہے آپ اپنے بکھو بھی جان چکے ہیں کہ پانی کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے لہٰذا آج سے ہی روزانہ کے معمولات میں زیادہ سے زیادہ پانی پینے کو اپنی عادت بنا لیں تاکہ آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بچا رہے اور آپ کا چیرہ تازہ اور شگفتہ پھول کی طرح کھلا رہے شکریہ اگر آپ کو پانی کے حوالے سے کچھ بھی معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی